سعودی عرب نے خزانوں کے مو کھول دیئے پاکستان کی قسمت کھل گئے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری حجم اب دو عرب اسی کروڑ ڈالر ہو گیا ہے سعودی عرب نے بھٹ کو پاکستان میں مزید ساٹھ کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جس کے بعد مجموعی حجم دو عرب اسی کروڑ ڈالر ہو گیا ہے سعودی دارالحکومت ریاض میں وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ مشترکہ پرنس کافرنس کے دوران سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے ایم ایوس کی تعداد ستائیس سے بڑھ کر چونتیس ہو گئی ہے جبکہ حالیہ دورے کے دوران سرمایہ کاری کا حجم دو عرب بیس کروڑ ڈالر سے بڑھ کر دو عرب اسی کروڑ ڈالر ہو گیا ہے خالد بن عبدالعزیز نے کہا کہ دورہ پاکستان کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان ستائیس مفاماتی یاداشتوں پر دسخت ہوئے تھے لیکن اب مجموعی طور پر سرمایہ کاری کے حجم میں ساٹھ پلوڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے سعودی وزیر نے کہا کہ ملکت کی جانب سے ایم ایوس پر عمل درامت کا سلسلہ جاری ہے جبکہ پانچ ایم ایوس پر پہلے ہی عمل درامت شروع ہو چکا ہے خالد بن عبدالعزیز کے مطابق فیوچر انویسمنٹ سمیٹ میں پاکستانی مزیریعظم شباز شریف نے اہم خطاب کیا اور اس حوالے سے اپنی حکومت کے ویجن کو بھرپور طریقے سے بیان کیا ہے انہوں نے کہا کہ آز ہم نے ورکنگ لیول میٹنگ میں دونوں ملکوں کے درمیان سرمایہ کاری کے فروغ پر تباہ دلہ خیال کیا انہوں نے کہا کہ اس ملاقات میں پاکستان کے تمام شعبوں خاص طور پر معاشی میدان میں ترقی پر غور کیا گیا سعودی وزیر سرمایہ کاری نے دونوں ملک کے درمیان معاشیت سرمایہ کاری تجارت اور عوام کے درمیان تعلقات کو مزید بلندیوں پر پہنچانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں جو اسے اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کا یہ اجلاس پاکستان میں تین ہفتوں قبل ہونے والی ملاقات کا فولو اپ ہے جہاں ہماری شاندار مہمان نوازی کی گئی سعودی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اور ان کے وقت کی میزوانی ہمارے لئے باعث حزاز ہے اور ان کی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے مفید ملاقات ہوئی خالد بن عبدالعزیز نے کہا کہ اپنے حالیہ دورہ پاکستان میں بہترین مہمان نوازی پر ایک بار پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان اور سعودی عرب اقتصادی شراکت داری کو مضبوط بنا رہے ہیں سعودی عرب پاکستان میں جدید ہسپیٹل کمپلیکس بھی تعمیر کروائے گا